دیش کا سب سے بڑا پردیش اس سے پہلے کس سپیٹ میں تھا؟ ڈر کی سپیٹ میں تھا؟ ساشن ستھیو تھا؟ عام آدمی پریشان تھا؟ کانون کا راز نظر نہیں آتا دیش میں جو وکاس کی گنگا بہر رہی ہے اس میں آپ نے اتر پردیش کی بھاگی داری دوہزار سترہ سے نرنترتہ سے کی ہے یہ راشتر نرمان میں بہت بڑا یوگدان ہے دنیا میں بھارت کی پہچان آج الگ ہے اور اس میں اتر پردیش کی بھاگی داری دوہزار سترہ کے بعد گنات مکھ ہے دیش کا سب سے بڑا پردیش اس سے پہلے کس سپیٹ میں تھا؟ ڈر کی سپیٹ میں تھا؟ ساسن ستھیل تھا؟ عام آدمی پریشان تھا؟ کانون کا راز نظر نہیں آتا تھا آپ نے یہ خیاتی ارجیت کی ہے اور دیش میں جو وکاس کی گنگا بہر رہی ہے اس میں آپ نے اتر پردیش کی بھاگی داری دوہزار سترہ سے نرنترتہ سے کی ہے یہ راشتر نرمان میں بہت بڑا یوگدان ہے ہم بھارتی ہیں بھارتیتہ ہماری پہچان ہے راشتر ہمارا دھرم ہے راشتر کے پرتی ہمارا سمرپن پھون ہے ہمیں نیجی سوارت راز نیتک سوارت سے اوپر راشتر دھرم رکھنا پڑے گا اے دی اگر اس میں کمزوری آتی ہے ہزاروں سال کی سنسکرتی کے پرتی ہم کٹھارا گھات کرتے ہیں کیونکہ آج کا بھارت دس ورس پہلے کا بھارت نہیں ہے تب بھارت کی استطیق کیا تھی اور میں نے تو خود دیکھا ہے ایک زمانہ تھا میں منتری تھا کے اندر میں سونے کی چڑھیا کہلانے والے دیش کا سونا ہوائی جہاز سے سوئی جیلنڈ کے دو بینکوں میں گروی رکھا گیا ہماری ساخ بنے کیونکہ ہمارا فورن ایکچینج تب ایک بلین اور دو بلین یو ایس ڈولر کے بیچ میں تھا جو آج ماننے مکہ منتری جی چھت سو اسی بلین سے زیادہ ہے کہاں آگئے ہم منتری کی حیثیت سے جب کشمیر گیا انیس سو نبے میں سری نگر میں کوئی دکھائی نہیں دیا اُس جمعہ کشمیر میں ہر سال پچھلے دو تین سال سے دو کروڑ سے زیادہ پریٹک جا رہے ہیں یہ آپ آج کے بھارت میں ہوا ہے تین سو ستر انوچھے جس کو سویدان درماتاوں نے ٹیمپریری کہا کچھ لوگ بہم میں اُس کو پرمانٹ مان بیٹھے اس کالکھنڈ میں اس دسک میں اُس کو ملوپت کر دیا گیا یہ آج کا بھارت ہے اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اے بی اگر ہم راشتر بات سے سمجھوتا کریں گے وہ راشتر کے ساتھ چرم دھوکہ ہوگا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں آوشکتہ ہے ان کو سمجھانے کی ورنہ جنتہ کو آدھیاتمی پرتی گھات ان پر کرنا پڑے گا آدھاتمی پرتی گا